السلام علیکم جی اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور اپنی رہنگوں کے سائے میں رکھے انشاءاللہ آمین اور ویلکم میں آپ سے آج ایک بات کرنا چاہ رہی چند لائنز پڑھیں میں نے اور میں نے کہا کہ ان کے اوپر بات کرنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کچھ اچھا پڑھیں اور شیئر کر لیں تو لائنز کچھ ہیوں ہیں کہ صبر کے کچھ خونٹ اتنے کردے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کی مٹھاز چھین لیتے ہیں ہاں ہمیں واقعی میں کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی رکھ سی گئی ہے کسی بھی حادثے کے بعد کسی بھی پریشانی کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی رکھ گئی ہے اور شاید اللہ ہماری سن نہیں رہا تو ہم لوگ جو ہے وہ اسی کشم کشمے ہوتے ہیں کہ ہماری شاید سن رہی رہا اور ہماری دعائے قبول نہیں ہو رہی اور ہم لوگ بہت بے چین اور بے سبرے ہو جاتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے رب کریم بہت قریب سے سنتے ہیں اور سب کی دلوں کے سنتے ہیں اور پھر میں آپ کو ایک اور لائن بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ہے کہ اللہ پاک ایسے سن لیتا ہے یا ایسے وہ کن فرما دیتا ہے آپ کی کسی بھی دعا کے اوپر کہ آپ سوچتے رہ جاتے ہو کہ آپ نے یہ دعا مانگی تھی اور یہ کس طہن سے پوری ہوئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں اور اس کے بارے میں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے یا ہم وہ چیز اپنے کھانے کی چیز کوئی چیز سوچتے ہیں کہ یہ ہم آج کھانا چاہتے ہیں رب کریم وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں وہ بغیر اور کیا کہتے ہیں کہ ناممکن سے ممکنات ملے آتے ہیں اللہ پاک تو پوری کائنات کو کریٹ کرنے والے ہیں تو ہمارے لئے وہ چھوٹی سی چیزیں اور چھوٹی سی دعائیں قبول نہیں کر سکتے بلکل بے شک کرتے ہیں کچھ دعائیں وہ ہماری ابھی قبول کر لیتے ہیں اور کچھ دعائیں وہ آخرت کے لئے رہنے دیتے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں ان کا صلاح ملے اور رب تعالی اتنے رحمان اتنے رحیم ہیں کہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہماری ادناسی سوچ ہماری سوچ تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے آپ نے کبھی اللہ اکبر کے معنی پڑے ہیں بے شک پڑے ہوں گے اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا ہے اللہ اللہ سب سے بڑا ہے بے شک اس پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن جب اس کی وسط میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سمندر کے اندر کتنی مقلوقات ہیں اللہ پاک کی اور سب کو رزق دیتے ہیں سب کی سنتے ہیں سب کو ایک سیپ کے اندر بند موتی کو بھی وہ رزق دیتے ہیں سیپ کے اندر بند جو ایک کیڑا ہوتا ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتے ہیں آسمان کے اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ لیں آپ اور آسمان کے اوپر تاروں کو دیکھ لیں آپ کہ کس طرح بغیر وہ کسی سہارے کے وہ کھڑے میں تو رب کریم بہت رحمان رحیم ہے اور ہماری ساری دعائیں سنتے ہیں اور وہ کن فرما دیتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی اور میری تمام پریشانیوں کو وہ ختم کر دیں گے اور یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ اللہ پاک ہمیں صبر کا صلیقہ نہیں ہے ہمارا دل اپنی رضا میں راضی کر دیجئے اس سے بھی دل کو بہت سکون مل جاتا ہے اور اللہ پاک ایسے نواز دیں گے آپ کو کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ کے ہاتھ اٹھے وے ہاتھ جو ہے وہ حیران ہو جائیں گے کہ رب کریم نے آپ کو کیسے نواز دیا اور کیسے اللہ پاک نے جو ہے آپ کو عطا کیا ہے اور کبھی کبھی آپ اپنی نوازشوں اور اپنے کرم کا سوچا کریں کہ اللہ پاک نے جو آپ کے اوپر کرم کیا وہ ہے وہ کتنا رحیم کریم ہے کہ ہم لوگ اس کے کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور پھر بھی وہ ہمیں نواز دیتا ہے ہم لوگ جس قابل نہیں ہوتے جس قابل ہمیں اللہ پاک ہمیں نوازتا رہتا ہے ہماری ایک سانس کی بھی ہم قیمت نہیں چکا سکتے ہم دل میں کتنے سانس دیتے ہیں اگر ایک سانس پہ بھی ہم ٹیکس دینے لگیں تو پھر ہم تو اپنی ساری زندگی اپنی سانسوں کی قیمت ہی نہیں چکا پائیں گے اللہ پاک نے جو دل بنایا ہے ہمارا واتر ٹینک خالی ہو جائے تو ساری رات پانی کی موٹر چلتی ہے اور پانی بھرتا ہے اور اس کا کتنا بھی ہمیں الیکٹرک سٹی میں دینا بڑتا ہے لیکن ہمارا دل جو ہے اللہ پاک نے بنایا ہے وہ پورے جسم میں ایک موٹر کا کام کرتا ہے اور پورے جسم میں خون سے پلائی کرتا رہتا ہے اور اس کا ہم کوئی ٹیکس نہیں دیتے کوئی ہمیں اس کا حدیعہ کوئی بھی ہمیں اس کا دینا ہی نہیں پڑتا کچھ بھی اور ہم لوگ ایک نماز نہیں ادا کرتے اللہ پاک کو یاد نہیں کرتے وہ رب کتنا رحیم اور کریم ہے اور کتنی نماز شیم ہمیں کرتا رہتا ہے اس قابل ہم اور آپ کبھی ہوتے بھی نہیں ہیں کہ وہ وہ چیزیں اللہ پاک ہمیں نماز دیتے ہیں اس جگہ سے نماز دیتے ہیں کہ ہمیارا بھروسہ بھی نہیں ہوتا ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا وہ اسی طرح سے ہونے کا حساس دلاتا ہے کہ میں ہوں آپ لوگ جب سب جگہ سے نا امید ہو جاتے ہیں تو رب کریم ہر در بند کر کے اپنا در کھلا رکھتا ہے کہ بندہ میرے پاس لوٹ کے آئے تو رب کریم کو یاد کریں اور اس کے لیے ہی جو ہے وہ رب کریم کے لیے ہی ہماری زندگی بنینی ہے ساری جہان کا مالک ہے وہ ہم سب کو نواز سکتا ہے وہ تو آپ اور میں صرف شکر ادا کر سکتے ہیں پاک نے کہا ہے کہ میں شکر ادا کرنے والے کو مزید دوں گا تو رب کریم کو شکر ادا کرتے رہا کریں